اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے شینل مختلف ذائقے میں ناظرین آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لا جواب ذائقے دار اور ہیلڈی نمکین سیوہیوں کی ریسیپی اور یہ ہے اس کو بولتے ہیں ورمسلی یہ بہت آسانی سے روستر سیوہیاں مل جاتی ہیں اس کو ہم نے بنایا ہے چکن کے کیمے سے اور یقین جانے آپ میگی کھانا بھول جائیں گے کیونکہ اس میں اتنے پریزرویٹیو ہوتے ہیں اور آپ گھر میں اتنے بہترین یہ نمکین سیوہیاں بنا سکتے ہیں اور بہت زائقے دار ہوتی ہیں تو اس ریسیپی کو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے میں آپ نے کیا کیا ڈالنا ہے تو چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چمچ اویل لے لیا ہے یعنی ایک سرونگ سپون اویل لیا ہے اور ایک سرونگ سپون ہی ہم دیسی کھی لے رہے ہیں اگر آپ پورے دیسی گھی میں بنانا چاہے تو پورے دیسی گھی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے میڈیم سائز کی ایک پیاغ اس طرح سے بیچ سے سلٹ کر کے چاپ کی ہے اور ایک لائٹ گرین کلر کی ہری میرز وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو اسے ہم سوفٹ کرنے تب فرائی کریں گے پیاظ ہماری اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے 250 گرام چکن کا کھیما اس سے پہلے ہم یہ ریسیپی اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن دوسرے طریقے سے ہم نے بنایا تھا اور وہ بنائی تھی مطن میں تو اب اسے ہم نے پرائی کرنا ہے چکن کا کھیما ہے بہت جلدی کل جائے گا چلیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ بہت جڑا جڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا چمچ کی مدد سے اس طرح سے فلیٹ کر دیں اب سا سا دال دیں گے اس میں دو چائے کے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اور سا سا ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ نمس نمس آپ نے سیس کے پارڈنگ رہ لیے گا اور اس کو فرائی کریں گے ڈیڑھ سے دو منائج کے لیے خیما آچھے سے بھون گیا ہے اور اس میں ادرک لسن کی روئی سمیل ہے وہ بھی خاتم ہو گئی ہے فلیم ہم نے تھوڑی سی سلو کر لی تھی اب اس میں ہم ڈال دیں گے میڈیم سائز کا چوپ کیا ہوا ایک ٹماٹر اور سا سا ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ چلی فلیکس اور آدھا چائے کا چمچ کاشمیری لال مرچ کا پاوڈر ساسا ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ اب ان تمام چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس کر کے اب اس کو تھوڑا سا گل آنا ہے کیما تو بہت جلدی گل جائے گا انشاءاللہ لیکن تھماٹر جو ہیں وہ تھوڑے آج کل ایسے آ رہے ہیں موٹے چلکے کے تو وہ تھوڑا سا وقت لیتے ہیں گلنے میں تو پانی ہم نے بلکل نہیں ڈالنا ہے اور اب اس کو ہم کوک کریں گے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے تاکہ کیما جو ہے وہ اچھے سے گل جائے فلیم ایک دم سلو کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پانچ اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس میں پانی کی کمی لگ رہی ہے گلنے میں تو آپ اس میں پاو کپ جتنا پانی شامل کر کے اس کو گل آ سکتے ہیں تو چلیں ابھی تو اس کا گلنہ باقی ہے ابھی فیلحال دو ہی منٹ ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس کے گل جانے پر آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے سا سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہترین پھنکو آ رہی ہے ایسے اور کم ابھی ہمارا انشاءاللہ آپ گل گیا ہوگا ہاں کم ابھی ماشاءاللہ گل گیا ہے اور تماتر کے چلکوں سے بھی یہ معلوم دے رہا ہے کہ تماتر بھی گل گیا ہے یہ ہو گیا ہمارا ریڈی اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں دو کپ بھونی ہوئی سیوائیاں اگر آپ کے پاس بھونی ہوئی سیوائی نہیں ہے تو آپ سیوائی کو سب سے پہلے بھونیں گے تھوڑا سا گھی یا آئل ڈال کے بھونیں اور اس کے باد پھر آپ اس کو اس میں شامل کریں ابھی ہم اس کو اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے سارے مسالے چکن اور یہ سیمائی آپ ایک جان ہو جائیں یہ کسی بھی برینڈ کی مل جاتی ہیں گروسری سٹور پر یا سپر مارکٹس میں یا مال میں جہاں پر یہ فوڈ سٹک ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھونی ہوئی سیوائیں ورمسلی آرام سے مل جاتی ہیں یہ شیر پور میں سیوائیں نہیں ہوتی ہے تھوڑی موٹی ہوتی ہے یہ پکٹ دکھا دو میرے پاس پکٹ ہے یہ دیکھیں ورمسلی یہ اس مکس ہو گیا اب اس میں ڈال رہے ہیں ڈھائی کا پانی اور پانی ڈالنے کے بار سب طرف سے سب سائد سے اس کو کلین کر لیں اور اب اس کو ہم ایک اُبال آنے کے بار دم پر پکائیں گے اس کے گل جانے تک جیسے یہ دم آئیں گی آپ کو معلوم دے گا کہ یہ کسی کھلی کھلی بن جائیں گی تو ایک اُبال آنے دیتے ہیں اس میں فلیم پاسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس میں اب یہاں پر ہم اس پر پلیٹ کور کر دیں گے اور سلو کر دیں گے سلو کر کے 5 منٹ بعد اس کو چیک کر یں 6-7 منٹ ہو چکے ہیں چلیں اس چیک کر لیتے ہاں سیوائی ما شاءالللہ ہماری دم آ گئی ہے یہ آپ دیکھیں بہترین طریقے سے دم آئی ایک کھلی 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 بنی ہے بس اس ایک بار نیچے کر لیں گے تاکہ اوپر کی لیئر نیچے چلی جائے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھا مُٹھی بھر کے ہرا دھنیا اور خلیم کر دیں گے بن اور اس کو سرک کر لیں گے تو لیجے ناظرین یہ لا جواب زائیتی کی بہت ہی بہت خوش بھول وار مصیلی یعنی نمکین چکن کے کیمے سیوئیاں بن کے ریڈی ہیں بہت 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 لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بہت 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 کی آپ کو ہر دم ملتی رہے نیکس ایسی پی کے ساتھ سیما شکاب کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی اللہ حافظ